کھرکٹ کے اتحاس میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب پاکستان کے کھرکٹ کھلاڑیوں کے فوٹو بھارت کے سٹیڈیموں سے ہٹائے گئے ہوں بھارت پاکستان کے رشتوں میں آئے کھٹاس کے قارن پہلے بھارت پاکستان کے بیچ کھلے جانے والے میچ اس کی بھیٹ چڑھتے رہے ہیں لیکن اب پلواما میں چودہ فروری کے ہوئے آتنکی حملے میں چالیس بھارتی جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا جس سے بھارت میں گصہ کافی جوروں پر ہے اور اب پاکستان کے پردان منتری عمران خان کے پتلے دیش بھر میں جلائے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان ہر بار بھارت کی پیٹ پر چھراغ گھومتا آیا ہے اس سے پہلے بھارت نے پاکستان کے خلاف کوئی کڑا قدم نہیں اٹھایا تھا حالانکہ اس بار بھارت کے کرکٹ سٹیڈیموں سے اب پاکستانی کھلاڑیوں کے فوٹو ہٹائے جانے لگے ہیں دھرمشالہ میں بھی تیرہ پاکستانی کھلاڑیوں کے فوٹو ہٹائے گئے ہمارچل پردیش کرکٹ ایشوشیشن کے جرنل مینیجر ایچ ایس منحاس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بھارتی جوانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہے بہت شرمناک ہے اور گھٹیا ہر کرتا ہے اسی کڑی میں سٹیڈیم سے سبھی پاکستانی کھلاڑیوں کے فوٹو ہٹائے گئے اور پاکستان یہ سوچ لے کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے یہ بھارت کی جنتہ تیہ کر چکی ہے ہمارے دیش کے اگنس کوئی ایسی ایکٹیوٹی کرے جو کی ہمارے جوانوں کو جو کی بارڈرز کو رکشہ کر رہے ہیں اور دیش کی رکشہ کر رہے ہیں اور ان کی مرتی ہو جائے یہ ہمیں کبھی بھی گزارہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی دیش ہے اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں تو ہمیں ان کی یہاں اپنے اتنے انٹرنیشنل سیڈم کے اوپر کے اندر میں ان کی فوٹوگرار گانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی گوارہ رہی ہوگا ہے تو کتنے کھلاڑیوں کے فوٹو ہٹائے گئے ابھی تک آپ نے دیکھا ہی ہوگا بارہ یا تیرہ کھلاڑی تھے جن کی ہم نے فوٹوگرار یہاں سے رموح کر دی ہوئی ہے وہ ہمیں اور کوئی بھی کوئی بھی بھاٹوارشی اگر وہ اپنے جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کا نادک سمجھتا ہے وہ اس چیز کو کبھی لائک نہیں کرے گا دوسری بات یہ چیز ہمارے پورے دیش باشیوں کو اس چیز کو جو انہوں نے اٹیک کیا ہے ہمارے سینکوں کو مارا ہے اتنی دوسری طرح سے ان کو کنیوں کو جکھنی نہیں کیا ہوا ہے یہ کبھی ہمارے مانیں گے نہیں تو ان کو یہ لیسن لینا چاہیے کہ آئندہ ان حرکتوں سے باز آئیں نہیں تو اگر یہ دیش جا گیا جو کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیا سینکیمنٹ ہیں دیش کے لوگوں کے تو بہت برا ہوگا ان کے لئے ایسٹوٹوری کے لیے دھرمشالہ سے نربجیت نپی کی ریپورٹ موسیقی